بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً قابل استعائش ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی معذوری کو ان کی کمزوری نہیں بننے دیتے ان کی تعلیم و تربیت کر کے انہیں معذور نہیں رہنے دیتے بلکہ انہیں منفرد بنا دیتے ہیں بے شک یہ ماں باپ قابل اقتداء بھی ہیں اور قابل ستائش بھی معذوری کوئی تانہ نہیں ہے یہ تو اللہ رب العزت کی وہ عطا ہے جو اپنے محسوس بندوں پر کرتا ہے اللہ جسے آزمانا چاہے جس کے ماں باپ کو آزمانا چاہے ان پر اس طرح کی آزمائشیں بیجتا ہے اللہ رب العزت چار طبقات کو بہت آزماتا ہے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین یقینا یہ بچہ بھی صالحین کے اسی طبقے سے ہے جنہیں اللہ نے اپنی آزمائش کے لیے سلیکٹ کیا ہے ایسے معذور لوگوں سے محبت رکھنا اور اس محبت کا اظہار کرنا بھی اللہ کے ہاں عبادت میں لکھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام معذور لوگوں کی خدمت عبادت سمجھ کر کیا کرتے تھے اور اس کا اظہار بھی کسی کے سامنے نہ کرتے تھے اللہ ہمیں بھی صحابہ اکرام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ذرا سنیے یہ بچہ کتنے خوبصورت انداز میں نات رسول مقبول کا نظرانہ پیش کر رہا ہے اللہ رب العزت اس کی دعاوں کو قبول فرمائے اور اسے صحت کاملہ عطا فرمائے آمین سمع آمین ماری تنے آجانا رسول اللہ امداد ماری تنے آجانا رسول اللہ روشن ماری ترے بٹے کو ملوہ بڑا کرینا جب گھٹ نظر آئے آقا ملوہ بڑا کرینا ملوہ بڑا کرینا جب گھٹ نظر آئے آقا دیدارے آٹا کرینا ملوہ بڑا کرینا جب راؤں گا جب تنے ہو امداد مریتنے اجان رسول اللہ امداد مریتنے اجان رسول اللہ روشن مریتنے ربط کو ملوائے بڑا کرنا جب بات نظر آئے آقا دیدار اٹاک امداد مریتنے روشن مریتنے